بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو میڈیا کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ قدرت کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو زیادہ زہانت عطا فرمائی ہے اور بعض کو کم اور اسی طرح سے بعض لوگ دنیا میں زیادہ دولت مند ہوتے ہیں اور بعضوں کو بہت کم دولت نصیب ہوتی ہے دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ علم نجوم میں اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ زہین اور دولت مند ہوتے ہیں یاد رہے کہ باقی علوم کی طرح ایک علم علم نجوم بھی ہے جس میں ستاروں کے ذریعے معلومات اکھٹی کی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علم نجوم کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ کن کن مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے زہین اور دولت مند ہوتے ہیں یہ ایسی دلچسپ معلومات ہیں کہ آپ یہ سنتے ہی اپنی پیدائش کے مہینے کو تلاش کرنے لگیں گے دوستو ستاروں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھ میں ان مہینوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن میں پیدا ہونے والے بچے دولت والے ہوتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل انفو میڈیا کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز پھول خوشبو ہر شئے میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہے جو کہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ کہنا کہ چاند سورج ستارے سیارے سب بیکار ہیں تو یہ کہنے والے ایک بار سوچ دیا کریں کہ وہ اللہ پاک کی مخلوقات کو بیکار کہہ کر اس خالق کی توہین کرتے ہیں اللہ پاک کسی بھی شئے کو بیکار پیدا نہیں کر سکتا کیا آپ کو اللہ پاک نے بیکار پیدا کیا ہے اس خالق نے انسان کو عقل دی جس کے سہارے انسان آج بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہا ہے دوستو یاد رہے کہ نجوم جمع ہے نجم کی اور نجم کہتے ہیں ستارے کو تو علم نجوم سے مراد ہوا ستاروں کا علم اس علم کے ماہرین ستاروں کے ذریعے سے تخمینیں اور پیشگوئیاں کرتے ہیں یہ علم بھی مخلوق ہے اور ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں ستاروں کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو اور عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں سورہ انام آیت نمبر ستانبے اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر بارہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا یہ سورہ حجر کی آیت نمبر سولہ تھی دوستو یہ ہیں وہ آیات جن میں اللہ رب العزت نے ستاروں کا اور ان کی حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان میں انسان کے لیے نشانیاں ہیں اگرچہ قرآن میں ستاروں کے علم کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی لیکن ستاروں کا علم پڑھا بھی جاتا ہے اور کچھ لوگ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کل اکثر لوگ ستاروں کا حال جو کہ اخبارات اور انٹرنیٹ پر موجود ہوتے ہیں ان کو باقائدگی سے دیکھتے ہیں علم نجوم کے ان ستاروں کے نام اور تاریخیں یہ ہیں اس علم میں ستارے کو برج کہا جاتا ہے اور ہر برج کے الہدہ الہدہ نام رکھے گئے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں جیسا کہ اردو زبان میں برج حمل برج سور برج جوزہ برج سرطان برج اسد برج سنبولہ برج میزان وغیرہ یاد رہے کہ یہی نام عربی استعلاح میں بھی دیے جاتے ہیں جبکہ انگریزی زبان میں ایریس ٹارس جیمینا کینسر سکورپیو لیو وغیرہ ہیں دوستو ماہرین نجوم نے اس کی تاثیر و خاصیت کے فرق کو بھی واضح کیا ہے جس سے کسی بھی انسان کی زندگی میں پیدا ہونے والے حالات و واقعات حتیٰ کہ ماضی حال اور مستقبل کے اندازے لگائے جاتے ہیں جو کہ لازمی طور پر درست ہی ثابت نہیں ہوتے یہ اندازے کہیں درست ہو جاتے ہیں اور کہیں باطل مثال کے طور پر تاق برج کو نحوست کا درجہ دیا گیا ہے مثلا حمل جوزہ اسد میزان قوس دلو یہ سب نحوست کے دائرے میں آتے ہیں جبکہ برج سور سرطان سنبولہ عقرب جدی حوت کو سعادت کا رتپہ دیا گیا ہے اسی طرح یاد رہے کہ برج جوزہ برج سنبولہ برج قوس اور برج حوت کو زجدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نجوم کے مطابق کن مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے کن اوصاف کے مالک ہوتے ہیں ماہرین علم نجوم کے تجربات اور مشاہدات کے مطابق انسان کی خوشقسمتی کی وجہ ان کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے ماہرین علم نجوم نے سال کے بارہ ماہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کی خوشقسمتی اور دیگر حوالوں سے پیشگوئیوں کا ایک چارٹ مرتب کر رکھا ہے جس میں نہایت دلچسپ معلومات ہیں آپ بھی اپنی پیدائش کی تاریخ کو دیکھیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ اس چارٹ کے مطابق وہ اصاف آپ میں پائے جاتے ہیں یا نہیں دوستو ماہرین علم نجوم کے تجربات اور مشاہدات سے بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں منظر عام پر آنے والی معلومات اس طرح سے ہیں جنوری جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ اقل مند، معاملہ فہم، حوصلہ مند، ہمدرد، مستقل مزاج، سخی اور حصول علم میں مستغرق ہوگا فروری جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ صلیقہ شعار، ہنر مند، زندہ دل، ہنسمک، سینما، تھیٹر اور کھیل کود تماشے کا شوقین، منصف مزاج اور تنہائی پسند ہوگا مارچ جو بچہ اس ماہ میں جنم دے گا وہ اقل مند، سیاہ، سخی، دھن کا پکا اور موسیقی کا ماہر ہوگا اپریل جو بچہ ماہ اپریل میں پیدا ہوگا وہ آلی دماغ، صاحب اولاد، جدت تراز، کامیاب تاجر، شجی، جوشیلہ، پختہ خیالات والا، ذہن کا پکا اور حاکمانہ شان و شوکت کا حامل ہوگا مئی، جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ سراغ رسان، تلاش حق کا دلدادہ، کامیاب وکیل، آلی دماغ، راسخ العقیدہ، دھن کا پکا، طبیعت، اشتعال پذیر، آلہ منتظم، دشمنوں پر غالب لیکن عفو کا مادہ زیادہ اور امیرانہ شان و شوکت کا حامل ہوگا جون، جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ چالاک، متزلزل خیالات مگر دولت حاصل کرے گا، پرلے درجے کا سازشی اور سیاحت کا شوکین ہوگا جولائی، جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ آرام طلب، شوکین مزاج، موسیقی کا شوکین، محافل رقص سرور کا دلدادہ، فنون لطیفہ کا شوکین اور ذہین ہوگا جو بچہ ماہ اگست میں پیدا ہوگا وہ زاہد و متقی، پرہزگار، عالم، منصف مزاج، ایماندار، مستقل مزاج، دلیر، صاف دل، رحم دل اور تنہائی پسند ہوگا ماہ ستمبر میں پیدا ہونے والا بچہ سمجھدار، دنیا کے نشیب و فراز سے واقف، ذہین، بلا کا حافظے والا، تندرست اور وہمی ہوگا ماہ اگتوبر میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ قدرتی طور پر وفادار ہوں گے اپنے دوستوں کے ہمیشہ ہمدرد، مونس اور غمخار ہوں گے اور بعض اوقات یہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت کے رشتے کے سبب اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں ماہ نومبر میں پیدا ہونے والے بچے حق گو، صاف دل، کامیاب تاجر، اپنے رشتے داروں، متعلقین سے اندہ سلوک کرنے والے شان و شوقت کے دلدادہ اور دوسروں پر احسان کرنے کے متمنی ہوتے ہیں ماہ دسمبر جو بچہ اس ماہ میں پیدا ہوگا وہ دھن کا پکہ، زدی، خوش رفتار اور خوش گفتار، عوام کا چہیتہ، خوش آمدی، خوصلہ مند اور مستقل مزاج ہوگا پیارے دوستو یاد رہے کہ علم نجوم کے مطابق برجوں کے او تاریخوں کے حوالے سے تقسیم کیا گیا ہے مثلا اگر کیپریکون کی بات کی جائے تو علم نجوم کے مطابق سورج اس میں بائیس دسمبر سے بائیس جنوری تک رہتا ہے یعنی ان تاریخوں کے دوران پیدا ہونے والے لوگوں کا تعلق اس برج سے ہوگا اسی طرح سے برج دلو یعنی ایکوئریس کی مدت اکیس جنوری تا انیس فروری ہے برج خود کی مدت بیس فروری تا بیس مارچ ہے برج حمل کی مدت اکیس مارچ تا بیس اپریل ہے برج سور کی مدت اکیس اپریل تا اکیس مئی ہے برج جوزہ کی مدت بائیس مئی تا اکیس جون ہے برج سرطان کی مدت بائیس جون تا تئیس جولائی ہے برج اسد کی مدت چوبیس جولائی تا تئیس اگست ہے برج سنبلہ کی مدت چوبیس اگستہ تیس ستمبر ہے برج میزان کی مدت چوبیس ستمبر تا بائیس اکتوبر ہے برج اقرب کی مدت چوبیس اکتوبر تا بائیس نومبر تک اور برج قوس کی مدت تیس نومبر تا اکیس دسمبر ہے ان تاریخوں کو سامنے رکھ کر اپنے ستارے کا تعیون کیا جاتا ہے یعنی جس مدت کے درمیان میں آپ کی تاریخ پیدائش پائی جائے گی وہی آپ کا ستارہ یا برج ہوگا اور پھر ان ستاروں کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر پیشنگوئیاں کرتے رہتے ہیں اور اکثر لوگوں کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ ان پیشنگوئیوں اور اندازوں کو دیکھتے رہتے ہیں ہمیں ان پر مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ کی ذات کرتی ہے اندازے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ ستارے بھی مخلوق ہیں اور ستاروں کا علم بھی پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفو میڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے دیکھا جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے چانا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ